السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لندن سے سوال آیا ہے نام ہے بلال ان کا سوال ہے احرام میں پرفیوم ویر کرنا دیکھیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ گزر کمپلیٹ کر لیتے تھے تو پرفیوم وغیرہ لگاتے تھے اچھا پرفیوم جو وہ زمانے میں تھا وہ اتر میں یا کسی اور شکل میں تھا یہ آج کل میں جو کیمیکل وغیرہ بن کے آ رہے ہیں جو فیکٹویز وغیرہ میں بن کے آ رہے تھے یہ وہ چیزیں نہیں تھے بلکہ جیسے کچھ لکڑی وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جیسے وڈ وغیرہ ایسی ہوتے ہیں جس کو بخور وغیرہ رکھا جاتا ہے ان کا دھوہ چڑھانا یا کچھ ایسے یہ حلال ہوتا ہے کیونکہ یہ this is all natural اچھا پرفیوم کے معاملے میں یہ بھی ضروری ہے اگر آپ پرفیوم لگا رہے ہیں حج کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ پرفیوم کس قسم کا ہے بہت سے لوگی سوال کرتے ہیں کہ پرفیوم بیر کر سکتے ہیں حج کے وقت لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو پرفیوم ہے وہ حلال ہے وہ حرام ہے اس میں کتنی پرسنٹیج آف آلکوہل ہے اور کتنا نیچرل ہے لیکن میں ایک پرسنلی طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پرفیومز کریں پرفیوم کے بجائے آپ آتر وغیرہ یوز کریں اور کیونکہ نیچرل ہوتے ہیں جڑی بوٹیوں کے بنیتے ہیں نیچرل بنایتے ہیں ان میں کچھ آلکوہل وغیرہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ ایکسپینسی بغیرہ بھی نون آلکوہولک جیسے دبائی وغیرہ میں یا سعودیہ وغیرہ میں جو اچھی بوٹلز وغیرہ آتی ہیں آتر وغیرہ کی لانگ ٹرم کے لیے تھوڑا سے بھی لگائیں تو لانگ ٹائم کے لیے یہ ٹائم نکال جاتا ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب پرفیم لگائیں یا آتر لگائیں یا کلون لگائیں وہ اتنا سٹرونگ نہ ہو کہ آپ خود بھی ڈسٹرپ ہوں اور کوئی اور ڈسٹرپ ہو لیکن اگر آپ ڈسٹرپ نہیں ہو رہے لیکن کم سے کم اگر دوسرے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو دوسروں کا حج آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے حج بھی ہو یا نماز ہو آپ مسجد میں اتنی مضبوط یا اتنی سٹرونگ کلون نہ لگا کے جائیں تاکہ آپ مسجد میں جا کے آپ کی نماز تو خراب ہونا ہو کیونکہ ہو سکتے ہیں آپ اس سمیل سے یوسٹو ہیں لیکن ہو سکتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں اس جو سمیل آ رہی ہے اس سے یوسٹو نہیں ہیں تو اس سے ہو سکتے ہیں کہ ان کے نماز میں بھی ڈسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے اور اسی طرح اگر حج پہ ہیں تو حج میں ہیں آپ سمجھیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سارے ڈسٹرپ آپ کے کلون کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ موزی چیز دیکھی گئی کہ ایفریکن وغیرہ کنٹریز وغیرہ جسران سوڈان وغیرہ ہے اور بھی بہت سی ایفریکن کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں بہت سٹرونگلی یہ چیزیں ہیوی مٹیریل یوز کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے بہت لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے تو میں نے پرسنی طور پر بھی ان سے بہت یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ لیس مسجد میں جب آئیں دو نوٹ بیئر سمٹنگ وری سٹرونگ کہ دوسرے لوگوں کے بھی نماز اس میں خراب ہوتی ہے یہاں تک کہ امام جو سب سے آگے ہے اس کی بھی نماز خراب ہوتی ہے کہ بہت پیچھے ایک بندہ لگا کے آئے اس کی سمیل سب سے آگے امام تک بھی جاری ہے آپ سمجھیں کہ دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اتنی دور ہے کہ امام صاحب کے بھی نماز خراب ہوتی ہے جسی طرح اگر حاج میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ حصل کریں اچھا سا کوئی ہلکا پھلکا سا پرفیوم لگا ہے اور صرف اتنا سا لگائیں کہ کم سے کم کسی کو آپ سے ایک پسینے کے سمیل نہ آئے یا بدبون نہ آئے یہ ایک سنت ہے لیکن وہ ات حد تک نہ لگائیں کہ دوسرے لوگوں کے بھی نماز خراب ہوتی ہے آپ کے پڑوس میں جو ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ناد بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کتنی سٹرونگ سمیل آ رہی ہے یا آپ سے ہی ہٹی جائے وہ تو آپ سمیلے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے ہیں لیکن آپ کے وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹرونگ ہوگئے ہیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا بہت ضروری ہے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ